ہیلو میرا نام ڈپٹر نازیمہ حسینی ہے اور میں آج آپ کے ساتھ کوویڈ نائنٹین کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں یہ مہتفون ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وائرس آج آئیلنڈ کے پتیر کاؤنٹی میں ہے اور اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں رہتے ہیں آپ اس معاملے سے دور نہیں ہوں گے اس وائرس کے بارے میں بہت ساری جانکاری آن لائن ہیں اور اس میں سب کچھ سچ نہیں ہے اس لیے میں سنشت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو صحیح جانکاری مل رہی ہو یہ وائرس کیول آپ کے مو ناک یا آنک کے ماتھیم سے آپ کے شریر میں پرویش کر سکتا ہے یہ تین طریقوں سے ہو سکتا ہے سب سے پہلے آپ سنکرمت ہو سکتے ہیں یدی کوئی آپ کے پاس بہت کھانستا ہے چھینکتا ہے یا سانس لیتا ہے اس لیے یہی کارل ہے کہ ہمیں لوگوں سے کم سے کم دو میٹر دور رہنے کے لیے کہا جاتا ہے ان لوگوں کے علاوہ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو چھو لیں جس پہ وائرس ہو اور اپنے مو ناک یا آنکھوں کو سپرش کریں یہ اتنا مہتپون ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اکثر دھوتے رہیں اور اس سے پہلے کہ آپ اپنا چہرہ چھوئیں یا کچھ کھائیں جب آپ خریدداری یا کام سے لوٹتے ہیں تو ترنت اپنے ہاتھ دھولیں اپنے ہاتھوں کو جتنا ہو سکے ساف لکھیں اور تیسرا آپ کب کلاس پلیٹ یا کٹلری کا اپیوک کر کے وائرس کو پکڑ سکتے ہیں جو پہلے کسی ایسے ویکتی دوارہ اپیوک کیا گیا تھا جس کے پاس وائرس ہے گھرپیا جہاں سمبھا ہو ساجانہ کریں اور یدی آپ کو کرنا پڑتا ہے تو سنشت کریں کہ آپ بھی پہلے سے اچھی طرح سے دھولیں اب یہ بہت مہد فون بات سن لیں یہ ہمیشہ سپش نہیں ہوتا ہے کہ کس کے پاس وائرس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے کچھ لوگ جو کوویڈ نائنکین سے سنکرامیت ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے ٹھیک محسوس کرتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اور کسی بھی لکشن کا پردرشک نہیں کرتے ہیں اس لیے یہ اتنا مہدفون ہے کہ ہم اپنے گھر سے باہر لوگوں سے دو میٹر کی دوری پر رہیں مجھے بتائیں کہ یہ مشکل ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان جگہوں پر رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں جہاں بہت سارے انیا نباسی ہیں اور دوری بنائے رکھنا بہت مشکل ہے لیکن گھرپیا جتنا ہو سکے دشاہ نیرڈیشنوں کا پالن کریں اور کوشش کرتے رہیں اس کی ابھی انشانسہ کی جاتی ہے کہ آپ ایک فیس ماسک یا کوئی کپڑا پہنے جہاں آپ رہ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں جہاں دوسروں سے دو میٹر کی دوری رکھنا مشکل ہے ویسے دو میٹر چھے فیٹ کے سمان ہیں اب یادی آپ کو کھانسی بخار گلے میں خراش یا سانس لینے میں کٹھنائی ہوتی ہے تو آپ کو کوویڈ نائنکن کے لیے ایک پرکشن کی بیوستہ کرنے کے لیے اپنے جی پی کو فون کرنا چاہیے اور اگر آپ کسی جی پی سے ریجسٹر نہ ہو تب ہی کسی بھی جی پی کو فون پر سمپر کریں وہ مفت میں آپ کے لیے کوویڈ نائنٹین کے ٹیسٹ کی بیوستہ کرے گا شہرناثیوں کے لیے پرکشن کچھ الگ ہو سکتی ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں لیکن یادی آپ کو لکشن ہے تو بھی آپ کے لیے پرکشن کیا جائے گا یہ ٹیسٹ خریب کے کسی بھی ٹیسٹ سینٹر پر کیا جاتا ہے ایک کوٹن بڈ اس طرح کا یہ تھوڑی آپ کے ناکھ میں یا موں میں کچھ دیر کے لیے رکھا جائے گا یہ تھوڑا اسہچ ہے لیکن واسطہ میں بلکل دردناک نہیں ہے اور پوری طرح سرکشت ہے اب زیادہ تل لوگ وشش روپ سے بچے اور ساٹھ ورش سے کم آئیوں کے لوگ جو کوویڈ نائنٹین کے لیے سکر اتنک پرکشن کرتے ہیں انہیں ایک ہلکی بیماری ہوگی اور ایک یا دو ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گے کچھ لوگوں میں وائرس ہونے کے باوجود کوئی لکشن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وائرس پاس نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو آدم پرتک ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے دور رہنا ہر کسی سے دور رہنا ہے چودہ دنوں کے لیے کسی بھی کارن سے اپنے گھر سے نہ نکلیں ایسا کرنا مشکل ہے لیکن آپ کو وائرس دوسرے لوگوں کو پھیلانے سے روکنا ہے یدی آپ کو کسی پری ایجن کو یا کسی اور پری ایجن کو سانس لینے میں کٹھنائی ہوتی ہے تو آپ کو تورند ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے اور آپ کو ہسپٹل بھی جانا پڑ سکتا ہے یاد رکھیں کہ ادھیکانش لوگ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن کیول اگر ہم میڈیکل ایکسپورٹ کی سلاپ کا پالن کرتے ہیں ایک بار جب آپ یا کوئی اور COVID-19 سے اُبھر جائے تو آپ کسی اور کو سانکرہ میں نہیں کر سکتے وائرس کے پیڑت ہونے کا کوئی کلنگ نہیں ہونا چاہے دنیا بھر کے سب ہی الگ الگ جاتی اور راشتری یا کسی بھی مذہب کی ویقتی کو یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جانے والے ویقتی سے دوری رکھنا ضروری نہیں ہے ویڈیوز کے ماتھیام سے ہم آپ تل جانکاری پہنچاتے رہیں گے اور آپ کے پاس یادی کوئی سوال ہو تو ہمیں ایمیل کریں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو ہندی بھاشا والوں کے ساتھ اتھک سے اتھک شیئر کریں دنیا بھارت